اسلام علیکم ویلکم تو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے بیک پوٹیٹو یہ ایک ترکش سٹریٹ فوڈ ریسپی ہے جو کہ بہت ہی ڈیلیشیس ہوتی ہے اور ساتھ میں ہیلڈی بھی کیونکہ اس میں ڈھیر سارے ویجٹیبلز ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک لارڈ سائز کا پوٹیٹو یعنی کہ آلو چاہیے جسے میں نے اچھے سے ساف دھوکے خوش کر لیا ہے اب ہم ایک کانٹے کی مدد سے یا پھر ایک وڈن سکیور کی مدد سے اس طرح کر کے اسے پرک کر لیں گے یعنی کہ اس میں چھوٹے چھوٹے سوراک بنا لیں گے اور اس کے اوپر برش کی مدد سے آئل لگا لیں گے دونوں طرف سے اچھی طرح سے ہم چاروں طرف سے اس کے اوپر آئل لگا لیں گے اور تھوڑا سا نمک اس کے اوپر ہم سپرنکل کر لیں گے نمک آپ ہز بھی جائے کا اس میں ایڈ کر سکتی ہیں اس میں اے سچ میں نے اس طرح کوئی کانٹیٹی نہیں بتائی کیونکہ اس میں زیادہ تر اپنی ٹیسٹ کے ساپ سے چیزیں ایڈ کرنی ہوتی ہیں یہاں پر نمک بھی آپ اپنی ٹیسٹ کے ساپ سے کم یا زیادہ ایڈ کر سکتی ہیں نمک دونوں طرف سے اس طرح کر کے ہم اس کے اوپر سپرنکل کر لیں گے اور اسے فائل میں اچھے سے لپیٹ کر ہم اس طرح کر کے فول کر کے لپیٹ لیں گے اور اس طرح کر کے میں نے ایک دوسرا بھی بنا لیا ہے آپ جتنے چاہیں تو آپ اتنی ہی آلو اس میں ایڈ کر سکتی ہیں لیکن آلو بڑے سائز کے ہونے چاہیے اور اب ہم اوون کو پری ہیٹ کریں گے پری ہیٹیڈ اوون میں اسے تقریباً دو گھنٹے کے لیے یا جب تک کہ اچھے سے نرم نہ ہو جائے تب تک ہم اسے بیک کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے پتیلے میں بھی بیک کر سکتی ہیں اس کے لیے ہم سیلیڈ بنائیں گے سیلیڈ کے لیے ہم ابلی ہوئے آلو لیں گے ایک ادت ابلی ہوئے گاجر لیں گے ایک ادت اور ساتھ ہی ہم ابلی ہوئے مٹر لیں گے تقریباً آدھا کا یہ اچاری خوکیمبر یعنی کہ اچاری کھیرا ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون اسے بھی میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے یہ گارلک پاورڈر یہ گارلک پاورڈر ہے یہ ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون چینی ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور مائنیز ہم اس میں ایڈ کریں گے 2-3 ٹی بل سپون بھار کے اگر آپ چاہیں تو آپ گارلک پاورڈر یعنی لہسن پاورڈر کی جگہ آپ کرش کیوئی گارلک یعنی لہسن بھی یوز کر سکتی ہیں دہی ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹی سپون فرش کریم ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون اور اچھے سے ہم اسے مکس کر لیں گے یہ ہمارا سیلٹ تیار ہے اسے ہم سائٹ پر رکھیں گے آلو ہمارا اچھے سے بیک ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں بہت ہی نرم ہونا چاہیے آلو اور آپ اسے احتیاط سے کھول کر اس طرح کر کے کسی سرونگ ڈش میں رکھیں آلو کو ہم بیچ میں سے اس طرح کر کے کٹ کریں گے احتیاط سے کھولیں گے اور جو گرم ہے بہت زیادہ تو اس وجہ سے میں نے اسے کچن پیپر سے ایک سائٹ سے پکڑا ہوا ہے اس طرح کر کے ہم دونوں طرف سے اسے کھولیں گے اور کسی چھوڑی کے مدد سے یا پھر کانٹی کے مدد سے جو اس کا بیچ میں سارا آلو ہے وہ ہم اس طرح کر کے بیچ میں لے کر آئیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی میٹش ہم چھڑ گئیں گے یہ میں یہاں پہ موزریلا چیز لے رہی ہوں یہ اب اپنی ٹیسٹ کے حساب سے جتنا مرضی آپ اس میں ڈال سکتی ہیں اس وقت میں اس میں ون ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں اور اب ہم اسے اچھے سے میش کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ سارے کا سارا آلو کا گودہ نکال کر کسی بال میں ایڈ کر سکتی ہیں اور اس میں بھی آپ اسے میش کر سکتی ہیں میش کر کے آپ واپس اسے اسی جیکٹ یعنی پوٹیٹو کا جو جیکٹ ہے اسے میں آپ اسے پھر سے ڈال لیں میں اسی میں اسے میش کر رہی ہوں اس طرح کر کے کانٹی کی مدد سے یا پھر بٹر نائف کی مدد سے آپ اسے میش کر سکتی ہیں اس میں اب ہم بٹر ڈالیں گے میں یہاں پہ تقریبا ون ٹیبل سپون اس میں بٹر ڈال رہی ہوں آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتی ہیں تھوڑی سی میں اس میں مزید چیز ایٹ کروں گی کیونکہ اس میں جتنی زیادہ چیز ہوگی اتنے یہ ٹیسٹی بنے گا اور اسے اچھے سے آپ نے میش کرنا ہے تاکہ یہ اس طرح کر کے اس کے تار سے بننے شروع ہو جائیں تھوڑا سا میں اس میں پارمیسان چیز یوز کروں گی یہ پارمیسان چیز جو ہے یہ آپشنل ہے اگر نہیں ہے اویلیبل تو آپ بیشاکسے سکپ کر سکتی ہیں اس کے اوپر اب ہم سوسیجز ایٹ کریں گے یہ ککٹ سوسیجز ہیں اگر آپ کے پاس سوسیجز نہیں ہے تو آپ نورملی چکن لے کر اسے چھوٹے چھوٹے کیوبز کٹ کر نمک پنچ کے ساتھ ابال کر آپ ہو بھی اس میں ڈال سکتی ہیں اس طرح کر کے دو سے تین ادد سوسیجز میں نے اس میں ایٹ کر لیا ہے پیچ میں کٹ کر کے اس کے اوپر میں سیلیڈ یوز کر رہی ہوں سیلیڈ جو میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہے وہی والا سیلیڈ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں تھوڑا سا ہم ہلکا ہلکا سا پریس کریں گے اس کے اوپر ابلے ہوئے مطر میں ڈال رہی ہوں یہ ابلہ ہوا لوبیا ہے یاد رکھیں کہ ان ساری ابلیوی چیزوں میں میں نے نمک آلریڈی ڈال ہوا تھا یہ اچاری کھیرہ ہے اس کے اوپر میں بندگو بھی ایٹ کر رہی ہوں دو کلر کی میں بندگو بھی ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک کلر کی بھی ایٹ کر سکتی ہیں اس کے اوپر کالے زیتون اور سویٹ کونز میں اس کے اوپر ایٹ کر رہی ہوں اس کے سٹفنگ جو آپ اپنی پسند کے حساب سے کر سکتی ہیں تھوڑا سا میں اس کے اوپر دہی ڈالوں گی چیلی کیچپ یا پھر نارمل کیچپ آپ اس کے اوپر ڈال سکتی ہیں اور تھوڑا سا میں اس کے اوپر مایونیز ڈالوں گی اور یہ ہمارا بیک پوٹیٹو ویڈ سٹفنگ تیار ہے اسی طرح کر کے میں دوسرا بھی تیار کر لوں گی جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اگر آپ کے پاس اوور نہیں ہے تو آپ سمپلی بتیلے میں نمک یا پھر ریت ڈال کر اس کے اوپر سٹائن رکھ کر اسی طرح فال میں بند کر کے اسے دو گھنٹے کے لیے بیک کر لیں اچھے سے اسے بیک ہونا چاہیے اچھے سے پوٹیٹوز نرم ہونے چاہیے جتنے نرم ہوں گے اتنا یہ زبردستہ بنے گا تو یہ ہمارا بیک پوٹیٹو تیار ہے امید ہے آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور مجھے سجیشن ضرور دیجئے گا کمنٹ بوکس میں تھنکیو فور واشنگ اللہ حافظ